بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی نمی وعلی آلہ وسلم تسلیم نصیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے یہ بات مستقل تجربات کی روشنی میں بار بار مستقل مسلسل ثابت ہوتی رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ضرور شریف پڑھتا ہے اللہ کے کرم اور فضل سے وہ مایوس اور محروم نہیں ہوتا ایسی ایک بڑے خوبصورت کار گزاری کسی نے ہمیں بھیجی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار تھی اور کوئی فاقی کی صورت نہیں بن رہی تھی کسی طرح سے درود امی پر آگائی ہوئی اللہ کا فضل ہوا درود امی پڑھا ان کو پانی بلایا یا دعا کی ان کے لئے جو بھی صورت رہی کہتے ہیں کہ جب صبح کو اٹھے تو الحمدللہ ان کی والدہ بلکل فٹ فار تھی اللہ کے کرم کی بات کہ نے رات کو درود شریف پڑھ کر پلایا رات کو درود شریف پڑھ کر پلایا اور اللہ کے کرم سے صبح تک الحمدللہ وہ بلکل ٹھیک ہو ایسی ایک اور کار گزاری ایک اور صاحب کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بہت زیادہ بیمار تھا مختلف علاج مالجے اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن فائدہ کچھ نہیں تھا کہتے ہیں کہ مجھے درود امی پر آگاہی ہوئی میں نے درود امی پڑھنا شروع کیا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کا فضل ہو گیا اور الحمدللہ میں بتدریج میرے خیال سے بتدریج ہی وہ ٹھیک ہوئے ہوں گے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج کسی نے مجھے کہا کہ میری فلاں آجت تھی وہ پوری نہیں ہو رہی اوپر سے یہ کہ سینے میں کوئی سسٹ ہو گئی کوئی گانٹ ہو گئی اب عورتیں اگر سینے میں گانٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے بہت گھبراتی ہیں اور اگر ڈاکٹرز کی بات کو سنے اور مانے تو پھر تو گھبرانے کی بات بھی ہے اللہ حفاظت رکھے لیکن میں اس کا ایک پہترین اور کافی اور شافی علاج بتا رہا ہوں تو میں نے ان صاحبہ کو بھی بتایا آپ کو بھی بتا رہا ہوں کئی بار خواتین کو سینے میں گانٹ ہو جاتی ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق پھر وہ کئی بار بڑی خطرناک صورت بھی اختیار کر جاتی ہے ہوتا ہے ایسا بالکل نہ گھبریں میں بہت خوبصورت اور بڑا آسان عمل بتا رہا ہوں اللہ نے چاہا انشاءاللہ بغیر کسی دوائی کے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ نے چاہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے میرا اپنا معمول تو یہی ہے میں بہت کم کسی مسئلے میں دوائی کھالی بس کھالی نہیں کھائی اکثر تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں بائی دیوے کسی مسئلے میں کچھ تھوڑی بہت دوائی لے لی تو کھالی ورنہ تو وہ بھی نہیں آپ کو بھی ایسا ہی کچھ مشورے دیتا ہوں ہمارے ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آخر پھر میں کچھ بھی نہیں چاہتا میں تو چاہتا ہوں کہ ادھر سے آپ دوائی دیں ادھر سے میں روحانی ڈوز دوں اللہ کا فضل ہو جائے آپ کی دوائی کے فائدے ہو جائیں یا اس روحانی ڈوز کے فائدے ہو جائیں کیا ہے جی وہ سسٹ کے لیے گانٹ وغیرہ کے لیے اب وہ گانٹ چاہے کسی بھی کسی بھی قسم کی ہو ڈاکٹرز نے اس کا نام کچھ بھی رکھا ہو دو آسان سے عمل کر لو اور دونوں نہیں کر سکتے دونوں میں سے جون صاحب کر لو وہ کر لو دو کیا ہیں ایک تو درود امی پڑھ کر اپنی تکلیف کی جگہ پر دم کر لو یا پھر کسی بوتل میں دم کر کے اس کو پی لو ایک صورت تو یہ ہے دوسری ایک اور ترتیب یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جہاں آپ کی وہ تکلیف ہے جیسے مانی جیسے سینے کی بات ہو رہی تھی یہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں سینے کی تو فیلال بات ہو رہی ہے تمہیں سینے کی بات کرو سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی یعنی تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھے اور سترہ مرتبہ آیت القرصی کسی کو اگر کسی دن سترہ مرتبہ پھنا ممکن نہیں ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ پڑھ سکتے ہو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی جو قط نہیں ہے سترہ جرہ ایک نارمل سی تعداد ہے سترہ مرتبہ پڑھنے میں جرہ آسانی رہتی ہے پڑھنے والے کو بھی آسانی اور کوئی مسئلہ نہیں پہلے اور بعد میں سات سات مرتبہ یا تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھنے تو اور زیادہ اچھا ہو جائے اب تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھیں آیت القرصی پڑھ لی اور اپنی تکلیف کی جگہ پر دم بھی کر لیا اور اس بوتل میں دم بھی کر لیا اس کو پیا چاہے تو لگا بھی سکتے ورنہ تو اس کو پیئیں آپ نے دم بھی کر لیا ہے اس کو پیئیں بھی کیوں گا براتے ہو اللہ نے چاہا تو اگر کسی قسم کا درد ہو رہا ہے وہ درد تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ہی ختم ہو جائے انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے ختم نہ ہو پڑھنے کے ساتھ جیسے آپ پھوک مارتے ہیں ایسے ہی ایسے ہی ٹھیک ہو جائے فوراں ٹھیک نہیں ہوا تھوڑے بہت دیر پر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ درد تو ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں درد کو ختم کرنے کی ایک اور صورت ہے ایک اور ترتیب ہے کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ مان لوگ کسی کو درد ہو رہا ہے ہم نے ایک بارہ آئے تو لوگ سے پڑھی اور دم کر دیا اس کی تکلیف کی جگہ پر اور پھر دوبارہ پڑھی پھر تک جیسے مسار کے طور پر کسی کے ہاتھ پر میں نے اس دن بتایا تھا ہمارے بیٹے کو بھڑنے کاٹ لیا بھڑنے وہ محال کا بڑا بھائی ہوتا ہے نا بھڑنے کاٹ لیا اب میں نے اس پر ایک بار آئے ترکرسی پڑھی پھر ایک بار پڑھی پھر چھو پھر ایک بار پڑھی پھر چھو ایسا دو چار بار پڑھ دیا اللہ کا کرم ہوا اس کا ایک نشان بن گیا تھا کاٹنے کا اور وہ اسی حالت میں یا تو رو رہا تھا یا پھر وہ چپ چپ پڑھ سو گیا الحمدللہ جب وہ تھوڑی بہت دیر کے بعد میں اٹھا تو ہم نے دیکھا اس کا نشان بھی نہیں تھا الحمدللہ سوجنا ورمانا سیلنگ ہونا تو بڑی بات ہوئی اس کا نشان بھی اللہ کی فضل سے نشان تک بھی نہیں تھا اور الحمدللہ اس کے بعد بھرکل فٹ ہم نے دوبارہ دم بھی نہیں دیا یہی ترتیب ہے اسی طرح سے آپ دم کریں اپنی تکلیف کی جگہ پر اور خواتین سینے میں ہو جانے والی گانٹ یا پھر رحم کے اندر ہو جانے والی گانٹ سے گھبرائیں نہیں ہمارے ان دونوں عمال کو کریں اور اگر اللہ توفیق دے تو ایک کامور کر لیں صدقہ بھی دیا کریں میں کہنا بھول بھی جاؤں تب بھی آپ کو یہ بات یاد رہے کہ صدقہ ہر چیز میں دیا کرو بس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان دونوں عمال کی برکت سے درود امی اور آیت القرصی ان دونوں چیزوں کی برکت سے آپ کسی بھی قسم کے اس طرح کے مرض سے انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے فٹ فٹ ہو جائیں گے اللہ نے چاہتے ہیں آپ کریں اس کام کو اور اوروں کو بھی بتایا کریں اوروں کو بھی نفع ہو اوروں کو بھی نفع ہو اللہ رب العزت ہمیں اس کا بھرپور فیضان عطا فرمائے اور ساری امت کو بھی فیضان عطا فرمائے ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک خوب شیئر کیا کریں یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے اور عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو ہمارا صیرت کا پرغام آتا ہے اس کو بھی دیکھا کریں جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا صلی اللہ وبرکاتہ جو حوالا ساری امت تک خوبصورت وہ کچھ دیکھا کریں موسیقی